ہلو ہمارنگ جاہین نمزکار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دم ہو جانا ہے ایک دم ہو جانا ہے اسی کرم میں منز کا آپ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے اور منز کے تیاری میں میں آپ کے لئے آج منز سے رگارڈڈ امپورٹنٹ ٹاپکس لے گیا ہوں جو کہ آپ کو منز کے لئے ایک مہینہ 45 دن کا جو سمیں بچ رہا ہے اس میں پورا رہ گرہ ختم کر لینا ہے چلی ہم لوگ وہ ٹاپک دیکھ لیتے ہیں باقی ایک باتیں ہوتی رہیں گی سو یہاں پہ ہم لوگ منز کا ٹاپک سارا ڈسکس کریں گے آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگے اور ویڈیو آپ لوگ شیئر جوڑ کریے گا اپنے دوستوں مطروں کے ساتھ آپ سبھی جان رہے ہو منز میں دیکھئے دو اٹھو پیپر ہوتا ہے دو پیپر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہندی اور یہ ہندی ہوتا ہے کالیفائنگ باقی ہوتا ہے جی ایس کا پیپر دھیان رکھئے گا تو اسی حساب سے ہم آپ کو جو ہے یہ سارا سیئر کر رہے ہیں دھیان رکھئے گا یہ دونوں پیپر جو ہے دو دو گھنٹے کے ہوتے ہیں یہ آپ کا کالیفائنگ نیچر کا ہوتا ہے یعنی آپ کو اس میں پاس ہونا کمپلسری ہے ٹھیک ہے اور میری ٹاپ کا جی ایس جی کے پیپر بنے گا کلیر ہے تو ہم لوگ ہندی میں بیسک بیسک جو چیزیں آپ کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ دیکھتے چلیں گے ٹھیک ہے اور باقی اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جی کے جی ایس کا پروپر ڈسکس کر لیں گے تو سمان ہندی میں دیکھئے آپ لوگ کیا مینلی فوکس کرنا ہے سمان ہندی پر تو سمان ہندی کی اگر ہم لوگ بات کر لیں ٹھیک ہے ایک بار میں پین کا کلر چینج کر لیتا ہوں دیکھیں سمان ہندی کی اگر ہم لوگ بات کر لیں دیکھئے گا اس میں آپ کا جو ہے پیسج رہے گا ٹھیک ہے نا گدھانس جو ہے یہاں پہ اپاٹھت گدھانس یعنی انسین پیسج بسیکلی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں الانکار رس وغیرہ یہ سب رہتا ہے ٹھیک ہے الانکار رس تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجیے گا مینلی سمان ہندی سمان ہندی سمان ہندی یہ سب رہتا ہے ٹھیک ہے اس کا دعب کا فلین ہے بلینکس رہتا ہے آپ گرامر کے اندر میں اویو لنگ وچن کارک نیپات سماس سمبھد عوومپد سنگیا سربنام کریہ دھونی یہ سارے جو important topics ہیں یہ ہوتا اچھا دھیان رکھئے گا اس میں اتنا آپ کو تلین نہیں ہو جانا ہے جو کہ آپ کو دکت ہو جائے اس میں qualifying ہے اور آپ 200% اس کو qualify آپ کر لیجیے گا چنتہ نہیں کریے گا چنتہ کریے گا تو پھر دکت ہو جائے گا ٹھیک ہے qualifying ہے اسی حساب اس پر آپ جوڑ دیجئے گا دھیان دیجئے گا clear لیکن پڑھنا ضروری ہے ہے نا آرام سے نکال لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اب آتے ہمارا important current affairs کے topics پہ current affairs میں دیکھئے گا کیا کہ important topics ہیں آپ کو ہم اس کی بات کرتے ہیں چلیے دیکھئے current affairs میں آپ کو current event جو بھی آپ کے ہو رہے ہیں national اور international اچھا دھیان رکھئے گا gkgs کا جو paper ہوتا اس میں آپ کو 20 نمبر کا dedicated math پوچھتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھئے گا math کا نمبر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے نا تو math پہ اچھے سے دھیان دے لیجئے گا اس کا important اور national facts آپ سے رہے گا current affair میں ری نورڈ personalities اور common names رہے گا ٹھیک ہے ہے نا جو بھی famous personalities وغیرہ ہیں ان سے سمدھت پوچھ دے گا جیسے کی مانگے چلیے example کے طور پہ کی reliance کے CEO کون ہے ٹھیک reliance کے CEO کون ہے یا ابھی recently جو ہے ابھی ایسے پوچھ دیتا ہے سپورٹ national sports ڈے اور world cup سے سممدھت پرشن آپ کو اس میں پوچھیں گے award اور authors سے سممدھت یہاں پر 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 کلچر اور religion رہیں گے full forms مطلب obvious بات ہے WHO کا full form کیا ہوتا ہے نا اس کے بعد فکی کا full form کیا ہے بیسکل یہ سب رہتا ہے یہ آپ کو رٹا ہونا چاہیے discoveries آپ سے پوچھ لے بھی نیا نیا جو عوضی سکار ہوا ہے اس کے سمدھت پوچھ لے disease اور nutrition ٹھیک یہ ہر ایک current affairs کے کتاب میں جو ہے heritage and arts یہ پوچھے گا اب جو 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 لیٹس فائنڈنگ ہیں وہ آپ سے heritage اور سمدھت پوچھے گا diplomatic relation اور defense and neighbors اب جیسے کی ایس example مان کے چلیے اب جو war چل رہا تھا اسرائیل اور گاجہ پٹی کے بلکل ہی لیٹس آپ کا strategy اور defense relations وغیرہ اور انڈیا اسرائیل ساتھ کیسے ریلیشن اس سے سماندھت کچھ tricky سوال پوچھتا ہے وہ آپ دھیان بران چاہیے جنرل سائنس سا سا سوال پوچھے گا natural resources سا سوال پوچھے گا ٹھیک ہے سا ہون ہو گیا آپ natural resources ہو گیا پھر آپ electric current circuit ہو جائیں magnet اور magnetism ہو جائے light آپ ہو جائے سارے ہم بتا رہے ہیں سارے اگدم بلکل important ہے اس کو ignore مت کریے گا natural phenomena ہو جائے structure of atom ہو جائے molecules environmental concerns pollution change of matter soil soil جو ہے یہ بہت مہت پون ہے اس سے سوال رہے کم سے کم دو سوال پکے ہیں اس کو اچھے سے دیکھ چھوڑا چھوڑا کیا ہے تم نے سب کچھ لے لیا چھوڑا کیا important topics کے نام پہ تم نے سارا topics ہی بتا دیا تو یہ سارے سے سوال آتا ہے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں بتائیے اور یہاں پہ ان سب ہی سوال آتا ہے یہاں پہ دیکھ ہوں گے رہے گا اس کے بائیو میں آپ کا جو ہے پلانٹ کینگڈم سے سماندھت سوال رہے گا تو یہ سب رہے گا بائیو لوجی میں ٹھیک ہے فیزکس پہ زیادہ دھوڑ رہتا ہے تو یہاں پہ سارے چیز جو ایڈ کی بائیو بائیو ایمپورٹن ٹاپک کا مطلب یہ نہیں ہوتا اچھا بائیو بائیو ایمپورٹن ٹاپک کا مطلب یہ ہے چھاٹ کے جتنے ایمپورٹن پڑھنے وائلے ٹاپک ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے چلیے تو یہاں پہ دیکھئے یہ مینلی جو ہے آپ ہم ہم بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہسٹری سمبندھت سوالوں کے ٹھیک ہے تو دیکھئے گر ہسٹری سمبندھت سوالوں میں آپ سے دیکھئے سب سے پہلے تو راجہ اور رجوارے آپ سے پوچھے گا ٹھیک ہے راجہ اور رجوارے بیسیقی انگلیز میں لکھے تو kings and kingdoms ٹھیک ہے kings and kingdoms یہ آپ سے پوچھے گا دلی سلطنت آپ سے پوچھ دے گا ٹھیک ہے دلی سلطنت آپ سے پوچھ دے گا تیسرا آپ سے پوچھ دے گا ایمپورٹنٹ ہے آرٹ اور آرکی ٹیکچر یعنی کی مغل سمراج میں جو ایمپورٹنٹ آرکی ٹیکچر بنائے تاج مہر بنائے لال کھلا بنائے موٹی مسجد بنائے زمہ مسجد بنائے یہ سب جو ہے تو یہ آرٹ آرٹ کی ٹیکچر کے سمبند میں آجائے گا ٹھیک ہے کس کے ٹائم میں بنا ٹھیک اس کا فورث نمبر پہ آپ کا important آجاتا ہے دیکھئے east india company جو تھا east india company ٹھیک پھر آتا ہے دیکھیں اس کا بڑھئے گا تو آپ پوچھ دے گا 18 سنتاون کا کرانتی ٹھیک ہے revolt آپ سے پوچھ دے گا چھٹھے نمبر پہ اگر ہم لوگ آتے ہیں آپ کو national movement جو ہوا تھا ٹھیک ہے راست کرانتی اس سے سمبند آپ سے سوال پوچھ دے گا ساتھوے نمبر آجاتا ہے انڈیا آفٹر انڈیپنڈنس ٹھیک ہے انڈیا آفٹر انڈیپنڈنس یہ آپ سے پوچھ دے گا آٹھوے نمبر پہ یہاں پہ اس میں سوال اگر ہم ایک اور ایڈ کر لیں تو جو آدی آدی آسی سو سائیٹی تھی ہے نا ٹریبنل سو سائٹی اس اس سے سماندس اس سمیں جو ہے ان لوگ کیا کیا سوی یوگ رہا تھا ٹھیک ہے بھیل سانتھال یہ سب ان لوگ کیا رہا ہے اس میں یوگ دان یہ سب پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے رول لائف سو سائٹی یہ سب پوچھ سکتا ہے تو یہ آپ کا ہسٹری کا پورشن یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں تو اس کے اندر میں دیکھئے گا air water اور یہاں پہ آپ کا soil اس سے سماندس ہو جائے human environment ٹھیک ہے human environment اس سے سماندس سوال ہو جائے گا natural resources ہو جائے گا ٹھیک ہے natural resources سوال ہو جائے گا agriculture سے سماندس سوال ہو جائے گلو ہو جائے گا گلو ہو جائے گا ان ڈیو سوال آپ کا جیو گرافی میں سکتا ہے تو میں لی آپ کو ان ہی سارے ٹاپک پہ فوکس کرنا ہے اور باقی میں نے آپ کو ہندی بتا دیا کہ ہندی جو ہے آپ کا qualifying nature کا یہ دو پیپر آپ رہتا ہندی اور GKS کا میری ٹاپ کا GKS بنتا ہے تو آپ اس کے انوسار ہی اپنے تیاری پہ جوڑ ڈالی ہے آئی ہوپ ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا کمنٹ کر جرور اپنے رائے ہمار ساتھ شیئر کریے گا اور اچھا لگا ہو شیئر جرور کریے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جائے ہن دنے بات